موسیقی 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 یہ جانور کی گوبر اٹھا کر اس کی تھاپی بنائی جا رہی ہے پھر جب یہ سوک جاتی ہے تو آگ جلانے کی یہ کام آتی ہے ویلجز میں زیادہ ترخواتین اسی طرح اپنا سسٹم چلاتی ہیں موسیقی شکر خاندے آج پاندہ کیت ہے ہی یہ بھائی نے جناب گندم کو پانی لگایا ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملکلام جناب اور یہ ساتھ ساتھ باندھ بنا رہا ہے تاکہ پانی اس سے باہر نہ نکلے اس کیاری میں خاد بھی ڈلی ہوئی ہے کتنی دیر ہو گئی چل دیں چل دا پیا سولا رجے موج مستی کر رہے ہیں آئی کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے تو سولا سسٹم چلا کے گندم کو پانی لگایا گیا ہے مارننگ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کس طرح نکالتے ہیں لیکن آج ایوننگ کی روٹین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی بھینس کو نا دھو رہا ہے کہ دودھ نکالا جائے گا اس نے بچ میں تو ہر میں پانی اس کو ہر بہت ہیں میں نے بھائی دھر مل دی میں نے در ایٹڑی دھو خواب پانی دھو دہاں تک اس گلما سے ملتیکنوں کو ہر ایک چل دل؟ یہ دیکھیں جی ادھر سے وہ مزے سے چارہ کھا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بھائی دودھ نکار رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی غروب ہونے کے قریب ہے دو تھانے پھال نو دے نا دو آپ چھو نا کہ ہی کھو سنو دے نا یہ آپ اس کے بچے کو چھوڑ رہے ہیں جو باقی دودھ بچ گیا ہے یہ بھینس کا بچہ پیئے گا ویلیج کے بچے شام کے ٹائم کماند کی جو خوشک پتے ہوتے ہیں جسے مقامی زبان میں کھوری بولتے ہیں یہ اٹھا کر آ رہے ہیں اور اسے اندھن کے طور پر استعمال کریں گے یعنی کہ اس کے اوپر آگ جلا کر روٹیں روٹیں اور سالن وغیرہ تیار کریں گے یہ دیکھیں روٹیں اور سالن وغیرہ تیار کریں گے یہ خجور کے دو درخت دیکھ رہے ہیں فی الحال آج کل تو ان کا سیزہ نہیں ہے کیونکہ یہ گرمی میں ہوتی ہیں خجوریں لیکن درخت بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس سمت اور اس سائیڈ پر دیکھیں تو یہ سامنے ایک بستی ہے ویلیج ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت بڑے ہرے ہرے کھیت گندم کی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ دریائے چناب کا علاقہ ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے کا ایریہ ہے یہ سامنے یہ لیئر جو جا رہی ہے اور اس کے دریائے کے بیچ میں زمین کو آباد کر کے کماد کی فصل لگائی گئی تھی ایست ایست اب کاٹی جا رہی ہے اور یہ سامنے دیکھیں آپ کہ کماد کو ٹرالی کے اوپر لوڑ کیا جا رہا ہے یہ ٹنر بنا کر سبزی لگائی گئی ہے اور قدو لگائے ہوئے ہیں یہ اگیتی کاشتی سے بولتے ہیں پولی تھن لگا کر اس کو ڈھاپا گیا ہے تاکہ سرتی سے جو سبزی کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں انہیں بچایا جا سکے اور ساتھ اس کے اوپر یہ مٹی رکھی گئی ہے تاکہ ہوا پولی تھن کو اڑا نہ سکے آج کل ویلیجز کی بات کی جائے تو کافی ہرے بھرے آپ کو دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور ان مہینوں میں فروری اور جنوری میں یہ دیکھیں یہ برسن لگا ہوا ہے اور اس میں یہ سرسوں کے پھول آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ یہ گندم کے ہرے بھرے کھیت ہیں ان دنوں میں ماشاءاللہ کافی ہریالی نظر آتی ہے ویلیجز کی خاص کر بات کی جائے صبح پنجاب میں تو پنجاب کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ آج کل ہرے بھرے ہیں یہاں موسم کی تمام فصلیں ہوگائی جاتی ہیں کیشہ لڑی بھرے ہیں پتھے تھے نہیں سکی سکی کیشہ یہ تو میں نہیں پتا کماند ہے اچھا دو دو پارو بیٹھا دو دیکھو لائیں دو نا دو دیکھو لوں ٹھیک ہے موسیقی